سر what do you think of یہ قاضی فائز جیسا جو ریفرنس تھا اب تو عمران حان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا نیچے جو کہ اوڈیشنڈ ڈریکٹر کا تھا اف بی آر کا اس کو لکھا کہ ان کے تھروں نے پتہ لگا کہ یہ جی کچھ فلیٹس پائے ہیں اور کچھ جی پراپرٹی شو نہیں کی so what do you think of قاضی فائز جیسا کی اس میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور ان کی انٹیگریٹی کو انکویسن کرنے کے لیے اس وقت کے کونٹیکٹس میں یہ موو چلائی گئی تھی جو کہ انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں ایک ججمنٹ دے دی تھی پر کوئٹا کمیشن کے حوالے سے ان کی ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے سٹنگ آمی آفیسرز کو رسپونسپل قرار دیا تھا اور ان کے خلاف ریکمینڈیشن دی تھی کہ ان کو ڈسپنری پروس ساری جو موو ہے اس کو انیشیئٹ کیا جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو پھر روایت ہے نا یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا مرضی کے تابع اداروں کو چلانے کے لیے ان کو کبھی بلیک میل کرتی ہے کبھی ہائرس کرتی ہے کبھی ان کو کو آپٹ کر لیتی ہے کبھی ان کو بینیفٹس دے کے ساتھ ملا لیتی ہے تو یہ تو روایت ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے یہ مولوی آہ یعنی آپ دیکھ لیں تمیز الدین کے اس سے آن ورڈ جو 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 اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری اس کا آپ اس کو آپ ایک نظر سے دیکھیں اگر سٹیپ وائز تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا رہا اور ایک ایک ویری ٹریجک ایونٹ جو ہے جوڈیشری کے جو ماتھے پر جو ایک نہایت یعنی نہ ریموب ہونے والا جو ایک داغ ہے وہ ظلفکارلی بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر ہے اس سے بہت بڑی صفاقی کسی نظام کے اندر کیا ہو سکتی ہے اور اس صفاقی کا اظہار تو خود نصیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں اپنے انٹریوز میں کیا کہ ہم نے اپنے جا جا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے امیرین جو ہیں امیر جو ہیں ان کے تقاضوں کے اور ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں تو یہ اس طریقی تاریخ رکھنے والے ملک میں آپ اندازہ لگایا سکتے ہیں کہ انصاف کا حصول آدمی کے لیے کتنا مشکل اور بلکہ ناممکن ہے سری جو نائت میں کا وائلنس ہے آپ کو بتا ہے ابھی سپریم کورٹ میں جو کیس بھی چل رہا ہے حتیب خوصہ صاحب ایک لائر ہے وہ اوورال میری ذاتی رہا میں کوئی رلیف ملتا نظر نہیں آ رہا دو جار دن بہلے بھی چیف جیسی صاحب نے جو رپورٹس میں آیا یہ کہا ہے کہ جی سیویلین لائر مل سکتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر لیکن جو ایک باتیں باہر آ رہی ہیں کورٹ سے کوئی رلیف ملتا نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کے مقدمہ سیویلین کورٹس میں چلیں گے لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے آپ کس بارے میں کیا رائے ہوئے دیکھیں میری رائے اس میں بڑی انفرادی ہے میں سمجھ کہوں کہ موجودہ آئین کے ڈھانچے کے اندر کسی سیویلین کا ملٹری ٹائل نہیں ہو سکتا اس پہ سپریم کورٹ پہلے اپنے ویوز بھی دے چکی ہے اور قاضی فائد عصا صاحب نے ایک اختلافی نوٹ دیا تھا جو یہ اکیسویں ترمیم کے حوالے سے جو اپی ایس کے بعد بننے والی جو امنمنٹس آئی تھی سنسیٹ کلاوزز کے ذریعے آئین میں اکیسویں ترمیم کر کے تو ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تو ان کو جب چیلنگ کیا گیا تو قاضی صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا میں ان کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ آئین کے اندر رہ کر کسی سیویلین کا ملٹری ٹرائل آئین میں امنمنٹ کر کے بھی نہیں کیا جا سکتا سو میرا تو یہ کنفارم بھی ہوئے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے کیا فیصلہ دیتی ہے وہ تو خزائر ان کی ڈومین ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی سرکاری کسی سیویلین شخص کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اور یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس کو سٹریچ کر کے اپلائی کر کے ملٹری کورٹس کی جو سیڈکشن کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یہ تو بہت ہی فار فار فیچٹ اور انکونسٹیوشنل الیلیگل یہ ڈیزائن ہے جو بھی ہے تو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں پورٹس